اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں علیزہ رزا سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز اسلام آباد میں وزیر آزم شاہد خاکان عباسی نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئیشہ گلالہی کا معاملہ بہت سنزیدہ ہے الزامات کے حوالے سے کمیٹی بنائی جائے جس نے الزام لگایا اس کا اور جن پر الزام لگا ان کا بھی احترام کرتے ہیں آئی جی اسلام آباد کو ہدایت جاری کی ہے کہ آئیشہ گلالہی کو سیکیورٹی دیں سینٹالیس رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا صدر ممنون حسین نے حلف لیا نئی کابینہ میں اٹھائیس وفاقی وزراء اور انیس وزرائے مملکت شامل ہیں سپیکر اور جپسی سپیکر قومی اسمبلی بھی حلف برداری کی تقریب میں شریک تھے وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیقی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگون انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور خاندان پر وہ الزام لگائے جس کے وہ مرتقب نہ تھے نواز شریف کو عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا عمران خان اگر قصور وار ہیں تو سزا ملنی چاہیے کراچی میں یوم شہدائے پولس کے موقع پر چیئرمن پیپلز پارٹی کا پیغام بلاول پھٹو کا کہنا ہے کہ یوم شہدہ پولس منانے پر سندھ حکومت کو شاباش پیپلز پارٹی قوم کے تمام شہدہ کی وارث ہے سندھ حکومت شہدہ پولس کے خاندانوں کا خصوصی خیال رکھے دہشتگردی اور جرائم کے خلاف لڑ کر شہید ہونے والے اہلکار ہمیشہ یاد رہیں گے شہر قائد کے تیرہ انتہائی حساس یونین کانسلز میں دوسرے روز بھی انصداد پولیو مہم جاری چار لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے چاند کو جزوی گرہن لگے گا رمہ سال کا دوسرا چاند گرہن سات اور آٹھ اگست کی درمیانی شب کو ہوگا چاند گرہن کا آغاز سات اگست کی رات آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر ہوگا جبکہ چاند گرہن کا اختتام ایک بچ کر اکیاون منٹ پر ہوگا چاند گرہن کا نظارہ پاکستان میں کیا جا سکے گا اور آئندہ چوبیس گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم مرتوب رہے گا جبکہ مالکن اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش کا امکان سلام آباد پاٹا اور کشمیر میں بھی چند مقامات پر بارش کی پیچ گوئی تفسیری خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی